نماز کے سلسلے میں بے فکریں نہ ہو جاؤ نماز کی اتنی فکر کرو اور خود کے لیے ہی نہیں یہاں ذہن میں رکھنا آپ خالی خود کی فکر نہ کرنا کہ میں نماز ہی بن جاؤ اور میرا بیٹا پڑھے یا نہ پڑھے اگر صبح فجر کے لیے میرے بیٹے کو اٹھاؤں گا تو میرے بیٹے کے میرے لال کی نیند خراب ہو جائے گی اس تصور سے بیٹے کو سونے مد دینا اگر آپ نے ایسا کیا تو خدا کی قسم اپنے بچے کے سب سے بڑے دشمن آپ یہ بچے پر مہربانی نہیں ہے یہ بچے کی دشمنی ہے یہ بچے سے عداوت ہے اس لیے کہ ایک سوال پوچھتا ہوں اگر آپ کا بیٹا کسی محلے میں ہو دکان وہاں پر ہو اور اس محلے میں آگ کی خبر آپ تک پہنچ جائے کہ فلا جگہ آگ لگی اور وہاں آپ کا بیٹا ہے اب بیچین ہوں گے فوراں بیٹا تو خیریت سے تو ہے بیٹا تو ٹینشن میں تو نہیں ہے بیٹا وہاں کوئی پرابل بیٹا تو بھاگ کے آ جاؤ کتنا بھی پیسہ ٹیکسی والا لے ٹیکسی پکڑ کے آ جاؤ تو وہاں سے نکل اب بعد دکان جل جائگی بیٹا جل جانے دے تو بچ گیا تو سب ہوتا ہے یا نہیں یہ کیفیت ہوگی یا نہیں تم اور ہم یہ فکر کرتے ہیں ایک ننہ سا بچہ چولے کی طرح بڑھ رہا ہو اور ماں سیریل دیکھ رہی ہو ماں سیریل چھوڑے گی اور فوراں اپنے بچے کو آگ سے بچانے کی کوشش کرے گی کرے گی یا نہیں کرے گی باپ بھی کوشش کرے گا ماں بھی کوشش کرے گی لیکن ہم نے اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کیا کوشش کی جانتے ہو بچہ جہنم میں کیوں جائے گا یا لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ماں سلککم فی سقا کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا تو جہنمی کہیں گے قالو لم نکو من المسلین ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دے کر اس کو دنیا کی آسائش دے رہے ہیں اور دنیا کی تکلیف اور تھپیڑوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے کب اپنے بچوں کو جہنم کے شولوں سے بچانے کی کوشش کی اگر ہم نے اپنے بچوں کو نمازی نہ بنایا یا ہم نمازی نہ بنے اللہ نہ کرے تو یاد رکھیں جہنم کے ایندن بننے سے کوئی چیز رہی روک سکتی